بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحب السلام علیکم فرنس آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حادر ہوا جو کے جابز آئیو اے ہیں ایر بلو جابز ٹټ٥ میں جیسا کی آپ کی سامنی ہے ایر پورٹ جابز کی آہ تو چلیں اس کا ڈسکرپشنز اور اس کی جابز ڈیٹیلز پڑھتے ہیں یہاں پر اس کی ڈیسکرپشنز ہے ایر بلو اس ہائرنگ کےبن کرو اور دی فریزنٹلی دی ایر بلو اس جنگ کے بنے کریو تو چلیں سب سے پہلے نیچے سکرالز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جابز آئی ہوئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں ائرکرافٹ کوالیٹی انشورنس اور اس کی بہت ساری جابز آئی ہوئے ہیں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے سیلیکٹڈ نظر آ رہی ہیں بہت ساری جابز ہیں یہ سارے سارے بلو ایئرز کی جابز آئی ہوئے ہیں اور یہاں پر جابز ریکوئرمنٹس جو کہ آپ کے سامنے ہیں گوڈ کمیونکیشن سکیلز کمپیٹر سکیلز کسٹمر ہینڈلنگ سکیلز اور اس کے بعد ویل گروم پرسنیلیٹی اور اس کے بعد فیزیکل پورشنز ہے جیسا کہ ہائٹ مینیمی ریکیڈ ہے فائی فیٹ اور دو انچ ویلڈ پاسپورٹ ریکوئرڈ اور پرسنل ڈیٹیلز کے ساتھ سی این آئی سی اور پاسپورٹ میں جو پرسنل ڈیٹیل لگی وہ بھی آپ کی میچنگ ہونی چاہیے اور اس کی ایج لیمیٹ اٹھارہ سال سے اٹھائیس سال اور اس کے بعد اس کے بعد آتی ہے کوئلیفکیشنز اینڈ ایکسپیرینس کی یہاں پر میٹل اینڈ ڈی ماسٹرز میڈل سے لے کر ماسٹر تک کوئلیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور یہاں پر اس کی مزید کچھ ڈیٹیلز ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا نام ہے ائر بلو اور یہاں پر ویکنسی ٹائپس فل ٹائم ہیں اور جابز لوکیشنز آل پاکستانز اینڈ ڈیٹیل لین ابھی تک اس کی لاسٹ ایڈ بھی اناؤنس نہیں ہوئی ہے تو اپلائی کرنے کے لیے میں اس کا لنک ڈیسکریپشن سپاٹس میں دیکھ چکا ہوں یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں یا یہاں پر آن لائن کلک کرنے کے بعد اس کی آفیشل ویب سائٹس پر اوپن ہوں گے آفیشل ویب سائٹس پر اوپن ہونے کے بعد اس طرح کا کچھ کرائیٹری آپ کو نظر آئے گا ائر بلو اور اس کا ایک لاغو ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور نیچے سٹرالز کریں گے اوکے تو یہاں پر ان کی جابز آئی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر فرس نمبر پر ڈپارٹمنٹ دوسری نمبر پر پوزیشنز لکیشنز اور نمبر آف دی اوپننگز مین کی ویکنڈز یا سیٹس بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ پہلے نمبر پر ہے ایرو میڈیکلز یہاں پر فلائٹس سرجنز میڈیکل آفیسر فلائٹس سرجنز اور میڈیکل آفیسرز کی علیہ دہ علیہ دہ سے آئی ہوئی ہیں اور نمبر آف دی اوپننگز ون 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 ہے اور اس کے بعد نمبر ٹھو پر آتا ہے ایئرپورٹ آپریشنز اور ایئرپورٹ آپریشنز میں بھی بہت ساری ویکنڈز نظر آ رہی ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ایک ایک کر کے ون بے ون ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر سینئر ایگزیکیوٹیو ایئر سائٹس پر پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک پر کلک کریں گے اوکے تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر جاب اوپننگ ہے اور یہاں پر ایئرپورٹ آپریشنز پوزیشنز سینئر ایگزیکیوٹیو ایر سائٹس اور لوکیشنز مکس ایئرپورٹ جو کہ مکس ایک ایئرپورٹ ہے وہاں پر ہے اور اس کی اوپننگ سیڈز ون ہے کلوز یہاں پر نکسٹ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں جیسا کہ کمرشلز کمرشلز میں بھی کمرشل ڈپارٹمنٹ بھی بہت ساری جابز آئی ہوئی ہیں اور اس کے بعد کوپریٹیو پلیننگ انجینرنگ نیکسٹ فائننس فلائٹ اپریشنز کنٹرول اور اس کے بعد آتا ہے ہیومن ریسورسز اگر آپ کیبن کریو میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کے لنک پر کلک کریں گے اور اس کا کرائیٹیریہ آپ کے سامنے اوپن ہوگا جیسا کہ آپ کے سامنے دپارٹمنٹ ہے فلائٹ سرویس پوزیشن کیبن کریو اور لوکیشن ہے ایئرپورٹ پی ای ڈی بیو نمبر آف دی آپننگز ٹو ہے اس میں جو کہ آپ اس کا ایڈیوکیشنل ایکسپیرینس کرائیٹیریہ سکلز بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہائیسٹ ایڈیوکیشنل دگری آوارڈیڈ ہونا چاہے جو کہ آپ کے پاس ایک ہائی سکول ڈیپلومہ یا اس کے ریلیوینٹ یا ٹویلو گریڈز مین کے انٹرمیڈیٹ ہو اور یہاں پر ایکسپیرینس سیملیر ہو ایک سے دو سال جو کہ کمپلسری ہیں ہر ایک جابز کے لیے ایج بھی ڈیفرنٹ ہے فیزیکل ایج کے لیے بیس سال سے اٹھائیس سال تک اس کی ایج لیمٹ ہے اور یہاں پر اگر آپ کلک اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپلائی فار ڈیس پوزیشن پر کلک کریں گے کلک کریں گے تو اپلائی کریں گے نیکس تو چلے پہلے ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ اور کن کن دپارٹمنٹس میں جابز آئی ہوئی ہیں تو چلے نیچے سکرالز کرتے ہیں یہاں پر ہیمن ریسورسز مارکیٹنگ کوالیٹی ایشورنز اور اس کے بعد ہے ٹریننگ سینٹرز ٹرانسپورٹس وگرہ بھی ہیں اس میں تو چلے ہم ایک پہ سکھتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں جیسا کہ ہم کیبن کیرو میں اپلائی کا میتھڈ سکھتے ہیں اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آتا ہے اس کا کرائیٹیریا ریڈ آؤٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اپلائی فار ڈیس پوزیشن پہ کلک کریں گے اپلائی فار پوزیشن پہ کلک کرنے کے بعد اس کے پہلائی کا میتھڈ ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ میں اپلیکشنز فار امپلائیمنٹس فلائٹ سرویس یا کیبن کرو یا پی ڈیو ائرپورٹس اور سب سے پہلے اس کے اوپر آتا ہے ٹائٹل ٹائٹلز کہ آپ میل ہیں فیمیل ہیں یا ٹرانس جنڈرز ہیں یہاں پر آپ میسٹرز میل ہیں تو میسٹرز لکھیں گے فیمیل ہیں تو میسٹرز آدھر وائز ایمس اوکی تو یہاں پر اپنا فاسٹ نام نیم میڈل نیم فیمیلی نیم سٹیٹ ایڈریس سٹی پروینس پنجاب سن پلوچستان جس میں بھی ہیں اور جس سٹی میں بھی رہتے ہیں وہ سٹی کا پوسٹل کوڈ آپ نے یہاں پر دینا ہے اور سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ پوسٹل کوڈ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹے اور یہاں پر اے کلک کریں گے جیسا کہ آپ اپنے شائر کا نام لکھیں جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں کارچی کارچی چھوڑیں بہت لمبا جائے گا آپ یہاں پر سادک آباد کر لیں سادک آباد پوسٹل اوکی یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوسٹل کوڈ آ جائے گا یہاں پر آپ اس کو کوپی کر کے کوپی اور یہاں پر جا کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا ایمیل ایڈریس فون نمبر پرائیمری فون نمبر آئی ڈی ٹائپ اور اس کے بعد نکسٹ اس کے بعد آتا ہے ایڈکیشنل اینڈ ٹریننگ سکلز آپ نے ایڈ کرنی ہے آپ نے اپنی جیسا کی آپ کے سامنے ہیں آپ کی میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے یا ماسٹر ڈگری کے ریجیشن کوئی بھی ہے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایڈر کوالیفکیشنز یا فارن لینگویجز اگر کوئی آپ کوئی آپ کوئی آپ کوئی ایڈ کر سکتے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے وارک ایکسپیرینس کا وارک ایکسپیرینس بھی دن ہے جو کہ آپ پیچھے 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 مطابق پڑ چکے ہیں یہاں پر وان سے ٹوئی آز تھری فائل سکس نائن ٹین فیفٹین سکسٹین وغیرہ ہے جو کہ آپ کا ایکسپیرینس ہو یہاں پر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی رائٹ کریکٹ ہونی چاہیے اور یہاں پر پروفیشنلز اینڈ پرسنل ریفرینسز کے برے میں آپ سے کچھ سوالات یا آپ کی کچھ ریکوئیڈ ہوں گی اس کے بعد یہاں پر اپنا ریفرینس ٹائپس کو ریلیشنشپ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹائٹل میسیز ہیں میسٹرز ہیں یا کچھ چیز بھی اکوپیشنز پوزیشنز فون نمازی مل اور یہاں پر یہاں پر یہاں کتنی یہاں سے آپ جانتے ہیں اپنے پرسن فیملی میمبر کو جو آپ ایڈ کریں گے اس کے بعد آتا ہے کلک ہیئر ٹو ایڈ اینڈر ریفرینسز اینڈری یہاں پر بھی مزید اینڈری کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اٹیچ فائلز فائلز میں آپ کیا چیز اٹیچ کریں گے ریکوئیڈ ہے جو کہ پاپ پلیز اٹیچ اپنی فوٹوگراف اپلوڈ کریں گے جو کہ ان فارم میں ہونی چاہیے جی پی جی جی آئی ای ایف اور پی این جی کی فارم میں جیسا کہ پی ڈیو بھی گے رہا ہوگا ہے یہ والی نہیں چاہیے تھی اور اس کے بعد ہے یہاں پر اپنا ایشیو فوٹو آئی ڈی پلیز اٹیچ میٹ گورنمنٹ ایشیو فوٹو آئی ڈی جو کہ آپ کا سی این آئی سے نماز ہے اس کا ایک فوٹو یہاں پر اس کے بعد آپ اپنی ایڈوکیشنلز جو کہ ڈاکمنٹس ہیں سب کے ساتھ ریزیوم سی وی سائیڈفکیٹ اور اس کے بعد ایکسپیڈینس لیٹرز وغیرہ بھی یہاں پر آپ چوز کر سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے سٹرولز کریں گے یہ ریڈ آؤٹ کریں گے اور یہاں پر سمیٹ مای اپلکیشنز پہ کلک کریں گے سمیٹ اپلکیشنز پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی پوری پرسنلز ڈیٹیلز آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوں گی جیسا کہ یہاں پر ابھی تو میں نے انٹری نہیں کی تو支ہ نہیں ہو رہا تو یہاں پر آپ شو ہونے کے بعد آپ دوبارہ ری کریکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ریکوریکٹ نہیں ہو سکتا تو پلیز بی کیئر فول کے ساتھ اپنی اپلیکیشنز سمیٹ کریں تو اوکے ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تر تک ویڈیو آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹس اے اور سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا مت مولیے نیکسٹ فار دی اپ ڈیٹس فار دی جاب اوکے